بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس کلاس سیکنڈیر لیکچر ففٹی اس سے پریویس لیکچر میں ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپس ہم نے پڑھی تھی آج ہم جو باقی ریمیننگ دو ڈیٹا ٹائپ ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کل سے آگے ہم ویریبل کو ڈکلیئر کیسے کرنا ہے ان ڈیٹا ٹائپس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آج دو ڈیٹا ٹائپس کے فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ٹائپس اور چار ڈیٹا ٹائپس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا اس میں آ جاتا ہے فلوٹ ڈیٹا ٹائپ فلوٹنگ پوائنٹ ایسی ویلیوز کہا جاتا ہے جس میں اشاریہ ہو پوائنٹ ہو اور ایکسپونینٹ ویلیو ہو یعنی پاور والی ویلیوز ہو تو اس میں کمپیوٹر کے اندر عام روٹین میں سی کے پروگرام میں ویسے پاور نہیں لکھی جاتی تو اس کو ای کے ورڈ کے ساتھ ای لکھا پھر آگے اس کی پاور آپ منشن کر دیں گے یہ ایکسپونینٹ ویلیو ہوگی تو اس کو لو پوائنٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور پاورم بھی ہو سکتا ہے ان ویلیوز کو کہا جا سکتا ہے ان ڈیٹا ٹائپز کو کہا جاتا ہے ریل ڈیٹا ٹائپز یہ اکثر اوقات قویشن یہ لانگ قویشن میں کئی بار یہ ریل ڈیٹا ٹائپز کے نام سے آ جاتا ہے کہ ایکسپونینڈ ڈیفرنٹ ریل ڈیٹا ٹائپز تو اس میں مراد فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ٹائپز ہوں گے فلوٹنگ پوائنٹ میں نمیرک ویلیو ہوں گی پلس اور مائنس دونوں میں ہو سکتی ہیں لیکن پوائنٹ میں ویلیو ہوں گے جبکہ انٹیجر میں پوائنٹ نہیں ہوتا اگر ایک ایسی ویلیو ایک ایسا ویلیو بنانا ہے جس کے اندر پرسنٹیج یا کوئی اور ویلیو سٹور کرنی ہے تو پھر آپ کیا بنائیں گے فلوٹنگ پوائنٹ کو بنا لیں گے اس میں فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ٹائپز use کریں گے تو اس میں فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا is a numéric ویلیو with decimal point or fraction it is also called real data type it includes both positive and negative values the minus sign is used to indicate negative value if no sign is used the value is positive by default اور اس کے example میں جیسے 10.53 ہے 5.2 ہے minus 10.91 ہے یہ مختلف اس میں آ جاتی ہیں types of floating point میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی type ہے جس کو ہم کہتے ہیں float float data type is used to store real values point میں جو values ہیں اس کے لئے use ہوتی ہے اور اس میں memory میں کتنے bytes اکپئی کرتا ہے 4 bytes جو line underline ہے ان کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے تو اس میں تو اس میں جو underline میں ہیں values وہ آپ نے اس کو لکھنا ہے as it is ان کو bold کر کے لکھنا ہے اور underline میں لکھنا ہے ان data types میں جو difference ہے وہ value کا اس حوالے سے ہے تو اس میں its range is from 3.4 into 10 کی power minus 38 یعنی exponent value minus 38 to plus 38 تک ہو سکتی ہے اور اس میں it provides the precision of six decimal places point کے بعد چھے digits کو اس میں manage کرنے کی facility ہوتی ہے precision refers to the number of digit after the decimal point second اس میں آ جاتی ہے double data type کہ اگر float value سے زیادہ ہے یعنی exponent value آپ نے store کرنی ہے 60 تو 60 اس میں float میں تو store نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں maximum limit کتنی ہے 38 کی ہے تو اس کے لیے ہم کیا use کریں گے double data type double data type میں 8 byte memory occupy کرے گا اور اس کی range کیا ہے 1.7 into 10 raise کی power minus 308 to 1.7 into 10 کی power 308 تو اس کو آپ manage کرتے ہیں اس میں 15 decimal point تک ہو سکتے ہیں float میں 6 decimal point اس میں 15 decimal point long double data type ہے اس میں very large value کو store کرنے کے لیے ہوتا ہے جو float میں بھی store نہ ہو رہی ہو double میں بھی store نہ ہو رہی ہو اس میں memory 10 bytes occupy کرتے ہیں float میں 4 byte double 8 byte اور long double 10 bytes occupy کرتے ہیں اور اس کی range کیا ہے 1.7 into 10 کی power minus 4932 to 1.7 into 10 کی power 4932 تک یہ ہو سکتی ہے اور اس میں decimal places کتنی ہیں 19 decimal places میں آ جاتی ہیں تو ان کے آپ دیفر کے حوالے سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ایک میں 4 byte ہے دوسرے میں 8 byte ہے اور 10 byte ہے اس کی range میں exponent power جو ہے وہ minus 38 to plus 38 تک ہے double میں 308 to minus 308 to plus 308 جبکہ اس میں minus 4932 to 4932 تک اس میں ہے اور جو decimal points ہیں اس میں 6 digits ہیں اس میں 15 digits تک ہو سکتا ہے اور long double میں 19 digits تک پوائنٹ کے بعد والے digits کو manage کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ ہم دیکھیں گے اب ہے اس میں چار data type اچھا اب ہم float کے بعد اس میں دیکھتے ہیں چار data type اس میں اگر ہم alphabet store کرنے ہو تو اس کے لئے character data type کی ضرورت پڑتی ہے یا more than one character store کرنے ہو تو اس کے لئے character data type ہم use کرتے ہیں لیکن array بناتے تو اس میں چار data type is used store character value it takes one byte in memory یہ memory میں one byte کرتا ہے کیونکہ ایک character کو store کرنے کے لئے value کتنی ریکوائر ہوتی ہے one byte تو اس میں it is used to represent a letter number are punctuation mark and few other symbols تو اس میں ایک character ہم بھی ہو سکتا ہے ایک number بھی ہو سکتا ہے ایک digit یا punctuation mark جیسے کومہ ہے سمی کولن ہے یا ادھر symbol ہے جیسے number sign ہے یہ اس میں آ سکتا ایک character value are normally given in single quotation اور اس کو single code میں store کیا جاتے جب variable بنائیں اس میں value store کرنی ہو تو آپ single code میں value دیں گے اور a character دیں گے a character ہو سکتا ہے ایک digit ہو سکتا ہے یا کوئی symbol ہو سکتا ہے لیکن ایک ہی اس میں character values are normally given in single quotes it can represent individual characters such as single quotation میں a x 5 ہے number sign ہے the character 5 is manipulated differently as integer 5 اب integer 5 اگر ہوگا یعنی دو values کا plus کر رہے ہیں 2 اور 4 کو دون integer number ہے تو اس کا result کیا جائے 6 اگر دو character میں آپ نے store کیا ہوا ہے ایک character variable میں 2 store کر دیا single code کے ساتھ 2 variable میں بھی 4 store کر دیا single code کے ساتھ اب دونوں کو پلس کریں تو اس کا result نہیں آئے گا اس کا result different آئے گا کیوں کہ اس میں 2 کے ASCII code کو پلس کرے گا اور 4 کے ASCII code کو پلس کرے گا آپ چار data type آپ use کر یں تو اس میں اگر string آپ نے store کر نا ہے تو اس کے لئے پھر array declare کر نا ہوگا اس کو پھر practically جب ہم declare کریں گے تو ساتھ mention کریں گے کہ اگر more than one characters ہیں تو اتنے bytes occupy کرے گا یعنی اگر نام store کر رہے four character کا آپ نے بنایا four character یا ten character کا تو ten bytes occupy کرے گا single character store کرنا ہے تو اس کے لئے one byte تو یہاں تک یہ ڈیویٹ ٹائپ ہوگئے نیکس lecture میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے variable کو کیسے declare کرنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہم programing کی مدد سوفٹری کی مدد سے evaluate کر کے بھی ساتھ اس کا جائزہ لیں گے اللہ حافظ